یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کمارہا ہے اچھا کھائے اچھا مہینے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو متقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ دوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے توفہ دے رہا ہے یا کسی طریقہ دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ نہیں جائے جائے گا عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا اہل ایمان انہا کسیر من الہبار والرہبان یقین البہت سے علماء اور درویش لیا کلون اموال الناس بی الباطل وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقہ سے ویسود دونا ان سبیر اللہ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے واللہ دین اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو ہم خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت بن جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کے طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا واللزین یک لزون الزہب والفضل تھا اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي صَبِعِلِ اللَّهِ اور وہ خط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ تو ان کو بشارت دے دیجئے عذابِ علیم کی دلتناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِحَا جِبَاؤُهُمْ اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر دالے جائیں گے ان کے ماتے بھی وَجُنُوبَهُمْ اور ان کے پہلو بھی وَزُحُورَهُمْ وَا اُن کی پیٹھے بھی حَازَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لئے جو دولت جمع کی تھی جو خزانے بنائے تھے فَذُقُو مَا كُلْتُمْ تَقْ نِزُول تو آپ مزہ چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا اس آیت کے بارے میں بعض باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ پھر اگلے نشست میں بیان کروں گا میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام اس کو سمجھنا چاہیے اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں احبار ہیں رہبان ہیں یہ لوگ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لئے عام لوگوں کا معاملہ اور ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں کوئی پروفیشن ہے کوئی اپنا اور بزنس ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس آبد نہیں ہو رہی ہے انہیں جو بھی آبد نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لئے پھر وہ اپنی نسلوں کے لئے اس کو وراثم میں منتخی کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ آیت بہن ہی انہی الفاظ میں اس کا انتباق ہوگا اس لئے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رومان کے حوالے سے ہو رہا ہے اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے جو بھی کچھ ہے یہ لٹمس دیسٹ یہ ہے ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی آج واجہ متحرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہی سے کرتے تھے کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے لیکن ضرورتیں پوری کریں جائداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائداد بنے میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے تو لٹمس دیسٹ یہ ہے جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر برا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ اس میں کسی شخص اپنے کے کچھ جائش نہیں میں اسے لٹمس دیسٹ کے دریتے سے بیان کر رہا ہوں جس دن کے ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے بسلیاں بھی اور ان کے پیٹھیں بھی یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا لِنَفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَتُوَ مَذَا چَكْوْا اپنے اس کنس کا اَتَا مُرُونَ النَّاسَ مِلْبِرْ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکے کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی بارسائی کی تعلیم دیتے ہو کہنا ہونا جیسر میں مخاطبگانِ عُلَمَاءِ يَهُود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچہ آواز کہے گا اعلیٰ سے آنا بات کہے گا اکثر اور بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردھار دیکھئے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو بواد کہنا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی طرح اقنقہ دلمائے یہود کا کندار بن چکا تھا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو دورات پڑھتے ہو صاحبِ دورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس طرد یا فقیان حقم بے توفیق جو صورتحال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں بطن بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظ کا ذمہ دیا وَاسْتَعِينُمُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سو کیوں موجود ہوئے آتے ہیں جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہیں بداہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جائے ہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا لولا ینہاہم الربانیون والاہباب کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو نہیں ملے گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں اور اگر دنیاوی امبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں گئی کمپرومائز کرنا پڑے گا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ صبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُمْ اور یقیناً یہ بہت باریش ہے بہت باریش ہے بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا یوشکو وَحِيَاتِيَا لَنَّاسِ زَمَانُ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا يبقى من الاسلام اللَّسْبُهُ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ قرآن میں سے اس کی رسو رسم الخط الفعاد اور غروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے زمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی پساجدہم آمیرت اور ان کی مسجدیں آباد کو بہت ہوں گی وَحِيَ خَرَابٌ مِنَ الْحُدَى ہدایت سے خالی ہو جائے گا یہ خراب کے لفظے یَ خَرَابٌ مِنَ الْحُدَى وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان مِنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُدُ فِتْنَةُ وَفِیْهِمْ تَعُودُ فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بڑکانہ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے ادر اختلافات کو ہوا دیں یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دو چاہتے ہو چکی ہے جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنظم نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص انبی سیکھے ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے یہ جو اپنے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر دو پیشے میں عیب نہیں رکھئے نہ فرحان کو نہ تو پیشہ میں دنیا کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہوتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح ہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہے لیکن کسی کے باتے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حق قانی میں سے اور یہ علماء سر میں سے باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھے سیدھے بات یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب نہیں حق کی تلوار بڑی ننگی ہے اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا قوم کسی قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں اللہ کے اصول ہیں اللہ کے قوالین ہیں اس کی فطرت ہے فطرت اللہ اللہ تیفہ ترن ناس علیہا پھر یہ کہ اس کی سنت ہے لنتجد علی سنت اللہ تحمیلہ ولنتجد علی سنت اللہ تبدیلہ صرف لٹن کھانزہ بھانا اور بڑا پرانا گٹھ جوڑے اے رہ آبار اور رمبار اور ملوک کے سو جڑے بڑے حاکم جڑے صدر بن جاندے ہیں وزیر آدم بن جاندے ہیں اور مولوی اور پیر اے بلکو رہتیا ایک کوئی جوڑا ٹوڑا نہیں دو میں چورہ دو میں ایک جیتے ہم نہیں ہوندے ہیں صرف بے وکوف عوامن مراؤں بھائے ناکامی متائے کاروان دھاتا کاروان کے جل سے احساس زیان دھاتا سمجھ لگے نا مریض کی میں مریض ہیں تو کوش نہیں علاج کرا لیں یہ سمجھ لگا رہے ہیں میں نے کوش نہیں جیتے ہوں تو ہی سنا آواز آن دی یار کیڑا اسلام نو خطرہ اسلام پہ چنگا پر لگا وہ ہے کتھے اسلام اسلام پہ تو ہی دیس نکرا دے چکے صرف یہ اب زیادہ دربار تے سونے دا دروازہ چرا جو تا اٹھے جا کے فلانے دربار نو تو دے گھسل دے دیو عید مریض ہیں یہ نا تسیس سلام سمجھا جیتا اسلام خدا دا پرگمبر لے کے آسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھے ہو کری جگہ چل رہا ہوں تکے دے کے باہر کر دیتا جا اور بے وکوف بڑھو نہیں لوگانو بلتا اور کوئی ایک دین بنا لیا سوکھا جا شارٹ کٹ کہ ختم زوالو جنل نو چلے جاؤ گے ملاج کرالو ایک برطان دا بڑھا نقصان ہے بینا تے لیبن نیکی رہی ہوندہ لیکن محبود سلاحات پار رہے مگر اصل دین تو ہٹرانلی دیٹی ایک شاہ مذرگا رہنا اصلی دین چھوٹے ہیں تے سپانگنوں بندہ پیندہ رہے بے میرے دار بڑھا محبی رسول کرا شیطان دا توک اگر توں محبی رسول ہے او کام کر جلے اللہ دا رسول دا سیا داد اللہ نے پہلی سورج کی رکھ دیتا پہ دوارت تو پہلی جلی امت تھی نا جلی ہم دی ساتھے کولی امان ہے تا سنی نبیان دی بارس ہیں اونا کام کھڑے کی تے جس پر اللہ نے انہاں مرضود قرار دیتا مرضود بلہم ہو گئے اونا تو سور اور بندر رب نے بناتے دوسرین بے کام کی تے تو ہونا تو ارنویے جائیں ہیں ہون دیڑا بھی آؤ سوال کرتا مسلمان کتنا دے گہ گذرے انہاں مار کیوں پہلی مسلمان ہے گئے جی اللہ دے وعدے چھوٹھے بان تو مرا علاونا ان کون تو مومن جب مومن ہو گئے تو دنیا دے تسیر سپریم ہو گئے تسیر غالب ہو گئے خدا چھوٹھا ہے کیوں نہیں سپریم ہر دکھا مار پہلی ہے کیونکہ قرآن نہ ٹھٹھا کر دعویٰ کر جیسے قرآن نہ مننے نبی پاک نہ مننے کوئی شای خوزادی نہیں مانتے اس طرح اللہ تعالی نے فرمایا بے ساما یامرکم بے ایمانو کم اینکن تم مومن ایٹی سٹھ ماری ہے بے جی تسیر مومن جے تبا برئی گرلہ سکھوٹھا تو اٹھا ایمان تو اٹھا ایمان تو ان میں اہاں نیا کہا جا سا بچڑے بنا رو تو پوچھلو تو نبی مار رو لانتا تو اٹھا ایمان دوسرے رسولان جرہ آپ نے کہا رسول کریم علیہ السلام تو بات جینا نے اے ہوئے راہ پھڑی بالکل ہو جو ہے آپ نے فرمایا کہ کسی یہود اور نصارہ بھی پیروی کرو جو کم انہوں نے کی تھی سارے کر کے چھڑنے ہیں مگر وہیں مہوئی رہنا بیسی جانتی ایسی حضور زی امد کسی جگہ اسلام بھی مگر وہیں مہوئی رہنا مولویہ نے کہا فرنساں کری جانی ہیں بہت جلسے ہو رہا ہے فلان حضرت صاحب آ رہا ہے اینا پانگ پڑا ہی جانے ہیں کہ تسی مسلم جائے تسی حضور زی امد جائے بیلکل ہو یہودیاں لیچارہ کہ سب کوئی روڑ بیٹھے کئی یہی کہا کسی موسیٰ علیہ السلام دے وارث ہیں توراہ دے حامل ہیں سارسا علاوہ کون ہیں جنہیں جنہ جانا اوہ ایک چکڑینا نے چلایا اور ایسی اللہ تعالیٰ نے پہلی سور جڑی ہے وہ بکرا درستی کی اور ایسی کنیاں سب دو آتان صرف یہودی فرضے جرم دیاں دا سیاں پہلی جڑی مسلمان امہ سینہ نبیان دی وارث ہیں کرتود کی چیتے سونا ایسے چکر سی بجنت ساڑی ہے بینا سب کا رکھ کر بیٹھے اور ایسے جو رکھی بھی جو کم ہونا نے چیتے اللہ تعالیٰ رسول قسم کہا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قسم تسیہ سارے کم کرو گئے یہودیاں نے سوانیاں نہیں کیتے سب کر لیں حاکم ہوتنا ہی رشوت خور ہے ہر دکاندار درہا بڑیک میلنگ کر رہا مگر سارے جنلتی اور نامرہ تھک جڑے آکے نہ رہے نہ کوئی حلوے کھان دے نہ رہے یوٹین دلاؤں دے نہ گاراؤ نہ گبراؤ نہ شفاعت ان کے گھر کی یہودیاں پتھا بٹھا چکے وہی مہی یا کسی نہیں جنلتی دھوڑکڑا جنلتی اس پاروں اللہ تعالیٰ رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام دے تو شروع ہوایا او سے بیچارہ بین پہچانا ہے پردیسی لوگوں نے سمجھے نہیں سیاں انکری میں نے اسے طرح ہی ہو جانا ہے جتنا ہے شروع بہیا خطوبہ لغربہ جنلے اے حجاب چارے ہوں گے جنل لوگ آنگے ایک ہجی گلا کر دی او ہونا لی مبارک ہے باقی ازا بیڑا رڑ جا اور بڑی چھتی رڑ گیا بڑی تباہی ہو گئی اے صحیح بخاری جو پڑا کس طرح حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ حضرت حضیفہ کون ہے صاحبوں سے رسول اللہ جنہاں حضور نے راز دی کہناں دستی ہیں وہ ہمیں لوگ مسئلہ پوچھ دے سی نماز روزے دے میں پوچھ دا سی دے سممت کے انکراب کیا ہوں نے کی تبدیلیاں ہونی ہیں کیے نہ دے چاہے بات چھونا حضور دستی اس تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کئی بڑی پوچھ دے حضیفہ دستی تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سمجھو اے کتاب اور فتن ہیں صحیح بخاری جی اور یہاں تیرون باب ہے باب زبا کے اپنی حسارت کس طرح حال ہوگی بہت دیر نہیں اور حضرت حضیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو چاری دن بات فوت ہوئے مدائن دے گورنل چاری دن بات کردے حضرت ری جی بیعت کر کے تو پتن کہہ کے حضیفہ ساتھ میں نہ دیں چھٹے ہو کوئی نہ حق دے آپ فوت ہوگی کہ صاحبہ سرے رسول اللہ حضور نے راز دستے سمجھ ہونا کیا ایس تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ یہ لمبی حدیث ہے سات ہزار چھے سی نمبر ہے بخاری شہید وہ دے اندر پر ماندے وَيُقَالُ لِلْرَجُلْ مَا قَلَهُ وَمَا دَرَفْهُ وَمَا عَجْلَتَهُ وَمَا فِيْكَلِ نِسْكَالُ حَبَّةِ ایسا وقت آجنا لوگوں بڑی تاریخ کرنا فرانہ بڑا اکرمان دے فرانہ بڑا اوشعار ہے فرانہ بھادر ہے لیڈر بنے انہیں مسلمان دے حالانکہ دے دلانج رائی برابر ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہونا مگر نارے ہونا دے بدنے فران زندہ باز فران دے ایس امت دے وقت ہونا وَرَا قَدَتَا لِيَ زَمَان وَلَا عُبَالِيَ یُقْمْبَالَ یا تو لائن کانا مسلمان ردہ و علیہ السلام وَا این کانا نصرین ردہ و علیہ السلام وَأَمْلْ يَوْمْفَمَا كُنْتُ بَایِ اللَّهِ فرانہ حضرت عزیزہ رزیزہ رزیزہ ایسا وقت بزریا کہ ہر سارے 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 سمجھ دے سی صحیح ارے ٹھیک رستے دے مگر ہون وقت ایسا آگیا کہ ہر سوائے فران فران دے کسی تھوڑے رہ گیا کہ ان چیز مسلمان حضرت عزیزہ رزیزہ زمانہ حضرت عزیزہ رزیزہ سعی بخاری جا فرمایا سن لو کہیں دے بنا فرانہ حالانہ حالانہ سب تباہ ہو چکے حضرت عزیزہ رزیزہ فرمایا سوائے میں کسی بیت نہیں کرنی ورنہ سارا قصہ جنانہ انہیں تباہ کر مرد تے پھر شراح کر رہے ایڈا نجھے لے ٹھاڑا امور عربي ایڈا نجھے سلام کوئی نہیں رہ گی کسے معلومین لیمتن کر رہا؟ یہ دنیا اسلام چھٹ گئی ایک حدیثی کتابوں نے جو رہا کہ امام ابو عسیٰق شاہد بن عبداللہ 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 عنہ لکھ لی کہ حضرت اباؤ دردار رضی اللہ عنہ اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرا تو اٹھا پتھا بہت پرانا بے گیا مگر توکھا دے ہی ہوں گے کہ ہی مسلمان لیتے ہیں مسلمان زہرما ہیں ہسی علماء ہیں ہسی مشایخ ہیں حالانکہ دین بلکل پیراں تھا لینا رہن تھا کسے تباہ نہیں کیتا حال افسادر دین ہے اللہ مروکو و حبارو سائن و رحبانو جب اللہ بن مبارکان نے دین دا بیڑا ہورکے نگا رکھتی تھا برے بادشاہ نے پیراں نگا رکھتی تھا برکل پیراں نگا رکھتی تھا انہوں بادشاہ جاگیران دیندے ہیں انہوں وظیفے دیندے ہیں انہوں یہ درگاں سے جاکے چڑھاوے چڑھا ہوں دے ہیں غلاف چڑھا ہوں دے آپ حالانکہ زانی اور شرابی ہوں دے مگر خوش ہوں دے ہیں پوٹو صاحب آیا جی چھے دادا دربار چڑھا ہوں دی چڑھا فرانا آیا وزیر آزم نام راضو دے ڈاکوہ بتماشا زانی چڑھا تسیلے ہیں دے وڑی ہیں دے غلاف چلا آگیا دے وڑی ہو گیا راکے لوٹ دے دنیا حضر تہیر قمار ہوئے آنا بے دردار نہو قالا لو خالدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم مارا فاشین ممکان علیہ ہوا واساب اللہ السلام حضر تسمان رضیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم عزیز مجھے مگر اخیر بیک کی ابو دردار نے فلم کرنے اگر اللہ بے رسول آج نکران پر آڈج ایک شاہ بھی نہ پہچان کے دین دی جو اللہ رسول نے ہر صاحب پانے درستی سوائے نماز دی ایک نماز ہے گی ہے یہ بھی انہوں سے ہی کہہ دا ہوں نماز ہی ہے ایک کدھا بندہ ملے جو آجندہ مسجد باقی کرے بیچے انہوں نماز کا مذکر نہیں فرمایا نماز تو سوائے کوئی شاہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دست کے گیسے ہے اے حضرت دسمان رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حضرت دسمان رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال ہو گیا کہا رہا ہی سب نو یونس وکیفہ لاؤدرکل آوزائی حاضر مان پھر عیسیٰ میں نے یونس آنڈا یار آوزائی نے اپنے زمانے سے گل کیجئے آوزائی میرا زمانہ بیخزہ پھر کی ہوتا حال ہونگا پھر دین ڈوب دے چلے گا مگر آج تکے ہو میں مولوی چکین دلاؤنڈا پیر دلاؤنڈا لیڈر پھر چاہوڑا اسلام خیری مری اسلام کی خطرہ اسلام کچھ بھی نہیں کجھ بھی نہیں اسلام دلاؤ ختم ہو چکا ہے انہا علاقیاں مسلمان دیر سے صرف وہ دا نام باقی ہے اسلام دا کے نوہ ایڈیشن ہے کہ ختم دعاو برگانتے جا کے اسلام کرو پھلا نے جلوی اسلام انہوں سمجھے اسلام تے چلن ریا اسلام وہ ہے نہیں جلاللہ سے رسول نے جتا نہ عدالتہ کو فیصلے کر رہی ہیں جلالتین انداز نہ حکمران ہو دا ملک چلا رہا ہے جو میں اللہ سے جینے دستے ہیں نہ تاج روزان تجارت کر رہا ہے کدا حرام کرو با رہا جلال تو اٹھیاں مڈیاں جنی ہو رہے ہیں وہ سارے جوئے تو سارا حرام کم دنے اسلام نے منع کی سارے ہو رہے ہیں مرد دعویٰ اپنی دعا دے ہی ہے کہ اسلام ہے تاب حضرت ابودردان دے اللہ دے رسول اگر آ جانا ایک شاہ بھی نہیں دین دی پہچان گے تو سوائے نماز اوزائی آنڈا جو میرا زمانہ پاندے پھر کی عیسیٰ ابن یونس آنڈا اوزائی جو میرا زمانہ پاندے پھر کی آنڈا اور جنہا حضرت انسی باری آئی اوزائی بخاری لکھتا پھر تزیر سلام کہ سب نعازی برپاد ہو اب وہ درزاد زمانے جو نماز ہے کیسی جنہا اے ولید بن عبد الملک کو شکیات کرنگا ہے کہ حجاج نے چرے گورز نے میں رسول اللہ کا خادمہ ساری عمر دست سال مدین خدمت کی میرے اچھے تھپا جڑا آگ اچھتا پا کے اچھے ڈم لا ساتھ میں نوانا کرتا اے صحابی رسول خادم رسول اللہ کا زمان وہ شکیات کرنگیا اور رویا انہیں اکھا خدا دی گسم دین سارا زائے ہو چکا اے تزیر سلاح بخاری تو پڑھنا کیوں پر دے پہنگے جو ڈوب گئت بیماری نو پہچانو ہوں کہ بیمار ہو چکے ہیں شاید علاج نصیب ہو جائے بیمار تندر اس سے ہو سکتا جنہوں احساس ہو جائے بھی بیمار ہیں علاج کرائیے جیسے گل جروے آنکس کے نداند ونہ داند کے نداند جنہوں دین دا علم مینہ ہوئے جنہی نا پتا ہوئے میں نے نئی علم جی پتا لگ جائے بھی نئی علم سیاد سکھی جائے نئی علم پھر بھی سمجھیاں دا کہ میں نے نئی علم در جہل مرکب عبدالطحر بمانت یہ ہو جا بے وکوف ہمیشہ ہمیشہ جہالچی دوپا رہو گا بیمار ہوندہ احساس ہو جائے آرم کو جائے قرآن حضیث پڑے پی پیشانو مرو اصل دین کی تو حضرت سیانسر رضی اللہ نے پوچھا کہ تسیہ آنکس کے نمازوی زائے ہو گی ابو دردار نماز آکھ آسی ہے کہ حضرت سمانس رضی اللہ نے انہیں آکھ آنکس کے نمازوی زائے ہو گی احاق رضا کہانا سلاسر سے ایسی نمازوی زائے ہو گی کہ سوری جبن سے کیا تو اسی اثر پند ہے اور بعض روہاں نے بیکھا بیتوں میں کم خراب ہو گیا چل آگئے پانگے جڑی یہ سی پیٹھی ہے نا تو سانو انا ملاوار پیرا نے تیائی ایک تو جان چھڑائی کہ ایسی دیمار ہیں دین تو دور ہو چکے ہیں انہوں سکھن دی کوش کرے تو توبہ کر کے پیشانو مری او اس لیڈر اور او اس پیشوابہ دامن پڑیئے جڑا سانو سوامے نہ سوئی چپوکے آکھا جاگو دین روا بیٹھے کہ کیوں نہیں جاگ دی کہ جے مطمر کرے ساؤں دا تھا پیاں دے اسلام ٹھیک ہی ٹھیک جنت تو آٹی تو تباہ کر رہے ہیں تو حضرت جان صلی اللہ علیہ وسلم روئے بڑے صحیح بخاری پہ الفاظ ہے اور آکھا قسم خدا دی میں تو آٹے اندر رسول اللہ دے دمانے دی کوئی شاہ نہیں بھیندہ سوائے دے کہ لا ایلاللہ تسی کہیں گئی اے لا ایلال رہے گئی اپا اللہ ایز مانا لا ایلال رہ گیا ہے انتے چودان سال ہو رہا ہو گئے اور کوئی شاہ سلام دی نہیں قرآن بلا یاب حمضہ کہنے یہ نماز کتا برباد ہوگی فرمایات تسی سوری ٹھیک پنسے جانبا افا کانت تلکا صلاح دا رسول اللہ سر ایسی نبی فاقی نماز حضور اس میں اثر پڑھ جائی برباد ہوگی اللہ ایلال حسن قَالَ اَوْ لَوْا عَنَّا رَجُّ الْعَدْرَكَ السَّلَفَ الْاَوْلَ سُمَّ بَعْسَلْ يَوْا مَعْرَا فَامِنَا عَلَيْسَلَامَ شَاہِ اے سنو آپ مرسیہ یاد کریے رونا شروع کریے کہ اسلام دیر ہوئی ساتھ کو نکل دکھو انو سکھنڈری کوش کریے علم حاصل کریے پہلا ہزا ہر بندہ فرد سمجھے اپنے کہ قرآن مزید ترجمہ نہ پڑھنا حضیث رسول پہلا علم حاصل کرو چھڑ جوئے ستین دنی میرے کو وعد سون لیا جیڑا پل لکھ سکتا خدا ذا نامنے پہلا ایک ہم کرے اسلام پہ پتا دکھرے ہے کی ایک خانقائی نظام تھی موروینہ دین تھی یا اسلام ہو رسی جیڑا اللہ رسول نے چھایا پہلا انہوں ٹونڈے اور اسے چھو ملنا جیڑا اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جی کہ میں چھوڑے دو شاہر چھڑ چلیں انہوں بے دری حضیعت میری ایک اللہ علیہ دی کتاب ہے اور ایک میری سنت انہوں دو آنچہ راوہ کچھے حضیعت نہیں جیڑا ہور تھا جا کے پانی تین دانوں دی تیاس بدو گی کیا یہاں مرو گا چشم میں اے ہوئی صافی دے سسوسرے دے صاف کہ قرآن آر آجا ہے رسول اللہ بھی سنت پڑھے تاکہ علم سے ہوئے علم سے بعد عمل بھی مندلہ پھر کرے گی ہو کام جیڑے رب رسول نے دستے ننہ میرے چوڑے باست چاہے جیڑی مڑیے ورنائے ہو جائے نشے جی رہے نا کہ اسلام ہے گا جی سارزو وٹا دین دار کیڑا کہ تباہ اے صحابہ دا سننی جو روندے سی حضرت تیانس نے فرمایا پہلے لوگ زندہ ہو کے آجان رجو انہوں نے اللہ تعالی زندگی جیزے مارا فاہ اسلام مناد اسلام سایا تو آج اسلام تو ایک شایب نہیں ہونی پسارنی یہ کہتے ہیں دے لوگ صلی اللہ ووزا جید اللہ خدیث مکار اللہ صلی اللہ صرف اٹھے رکھ کے آتونا کہ نماز کھاگی ماری تنگی ہوئی دوسی اثر مگرد قریب پردے ورنائے کوئن وام میمون ابن محران قال اللہ وانہ رضی اللہ شرافیق من السلام مارا فغیر حاضر کبرا محمون ابن محران آنجے اگر پہلے نیک لوگاں جو رسول اللہ دے ساتھی ہیں جو کچھ زندہ ہو جائیں اللہ دنیا جو پیجے جو سوائے مقابل نموع کر کے دنیا نماز پر ایک نشانی اسلام بھی چھوڑ جنی پہلی صدی دار ہونا ہے ہون سے چودان سسار ہو چکا مگر ایسا اطمی ناند لیا ایسا نشاہ پلایا اے موتا امام مالک بخاری مسلم تو پہلا لکھی امام مالک آنجے میرا چاچا ابھی سال ابن مالک اللہ سی اوہ نے اپنے باپ تو سنیا تھی ابو آمر دون فرماؤں دے سی میں جو کچھ اللہ دے رسول اللہ دے صحابہ نو بکھیا تھی اوہ دے چون میں نو کوئی شہر نظر نہیں آنجی سوائے ازان ازان ہوئی آجے باقی دین وڑا پتھا تھی پتھا چکتی اے چھبی سفا اور پہلی جلد آر اتسام اور اے کتابہ پہ دنیا تکر کوئی آدمی ترجمہ مگر تکرنے نہیں ہوں بدل دن دے چھ نہیں سمجھ آر اتسام امام ابو ایساک شاد اللہ نموزیرہم تلالہ اگر بیدت سمجنانا ایس بندے تراؤا کوئی نہیں سمجن اور اینے شروع جلی شاہ وے مینوں لوگانے ایک اتب دوئی چکسیب اور امام آداب وہ دے حکومتنے دیتے اے دینی ہی کا میں خطبہ دوں گا مگر اللہ اینی مخالفت ہوئی جدوں میں نماز دوبار آگزائی اللہ رسول اللہ صاحبہ نے قدرینی اسلام آداب دعا کی تھی دنیا غیر پہ کی دادے کتاب دو جلدان جلکنی تھی دین کوٹکے پھڑنا کی اور دین مقدمہ جروعا کہ دین جراؤ انہوں ہاتھ پھڑنا گیارہ ہاتھ پھڑنا دنیا دشمن ہو جاندی ہے اسلام اینا عجنبی ہو چکا جو میں پہلی حدیث پڑی کہ غریب ہو چکا غریب کی بے پیچانا کوئی اس طرح ہی جو میں کوئی نماز آدمی آیا جو جو سانو پیچانا ساتھے اپنے محلیان کرانچ مسٹنان جو غریب ہو چکا صحیح دین دسنوارے لوگا نوکھا سامنے لگے یہ کیا ہو جی کہ نہ کر دین چھڑ چکے مگر وہیں مہوئی ہے وائے ناکامی متائے کاروان دھاکتا رہا کاروان کے جلسے احساس زیان دھاکتا اور ساراں تو بڑا طبقہ جنوں دشمنیاں دیننا رواندہ اسلام نہ ہوئے وہ مولوی لوگ ہیں صاف کریں میں برزوانا اے احبار اور رہبان ہیں جنہاں اللہ نے اسے اکچا ہے انہاں کسی رمیل احبار اور رہبان ہیں لیا کرونا موالنا سے بل بات سورہ توبہ پڑھنے یہودیاں لیں پہلے عالم گنے بہت درویش گنے درے خانکانچ بیٹے رہبان دنیا چھڑتی ہے اور یہ عالم اللہ اندہ بہت عالم اور بہت درویش جلے لوگوں سے مال ناجیز خطرے بنا بنا کے کھان دیں کہ یار میزہ ختم دعا توانا ہے چگہ رہاں پردے ہیں کھانے کریں جاندے ہیں فروڑ جاندے ہیں موجان لگیں ہیں ایک مرزہ مرزہ چاری دیں روٹی لگ جاندی ہیں اور چاری میں دینے نہ پھر کھواندے پیاندے موجان انہیں جنوں اور بھی کھرے مرز کھنا یعنی دین دے ناجیز کہ نوہ ایڈیشن بنا لیا جرا دین نہیں جرا دین سے اصل کہ عدالتان چنصاف کرو رزق حلال کماؤ بچہ اندھی تربیت اسلام دے وہ ہے نہیں وہ چھڑ چکے ہیں نوہ اسلام ایک اور اس کتاب بھی بارج مولانا موزی رحمت اللہ علیہ فرماؤدہ تھی کہ دنیا اسلام اعلیت سامت و اعلیت کتاب بیدت تھی کوئی نہیں ہے بیدت کی ہے وہ دنیا قسمہ کی نہیں ہے اور کتنا آوڑی دین سے اندر دو جلپ دین نو کھٹکے پھڑو جرا اللہ ایت سامتا مانے دین نو مضبوطی نہ پھڑو وہ تصنیم بھی حبر اوہ اس دین نو پھڑو جرا اللہ دا رسول دس کے گئے اور وہ کتاب بانچ ہے مسلمانہ جو نہ نہیں نہ کسے مسجد جا نہ میرے قدوک و غنیمت سمجھ کے بات دا اعلام نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خانقاب میں ہے اکبال جیسا در ہی مجھ منے آندا ہے دو فارسی آندا ہے انہوں غنیمت سمجھ یہ جب پیارے ہیں نا تے انہوں یہ جو کچھ پیلا ویڑا ہی ورنہ مقتا جاندہ سب کو میرے قدوک و غنیمت سمجھ کے بات دا اعلام خالص چھر آپ دیدی تھی اللہ رسول دس کے دین نہ مدرسہ میں ہے باقی نہ خانقاب میں یہ نہ تونگر چایا کانفرنسہ کر کے اپنے چندے لیں دے دکھانتے پین دے کاراں ککس نہیں ہے نا ہم کو تم یسر نے مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن محل بنے ہیں نا پیران دے کاراں کھڑیاں اور آ کے مرے مرے مزدور بچارے جڑے دیاری کماؤں دے ہونا کوئی فسوک بیک جاندے پا تمہیں اپنا حصہ شرم نہیں ہوں دی تو عرب پرسی ہیں جاگیران دا مالکِ غریب ہے مزدور تو اگر نیکی کہنے دے اپنے پیسے جو کاری کہنے دے لے پتویا اپنی زندہ چھوٹے مسئلے بنا بنا کے لوگاں دا مال نجاز کھان دے پہلے پناہ علم درست کرے کہ دیڑے قیدر باروں آگڑے اسلام تے نہیں باروں لے رہے لوگیاں جوگیاں تو لے رہے اسلام ہو کوئی نہیں پہلے چھانٹی کرے اپنے جمعہ جو کاندو کڑے ساپ سوچرہ علم میں سے والے کہ قرآن کی آنڈا حدیث ہے رسول کیا جذب کوئی بندہ قرآن حدیث آر آج ہے وہ حیران ہو جاندہ ہے کہ یار میں کڑے چکر سی میں مسلمان ہے اسلام تے کچھ بھی نہیں میرے پر لے اسلام ہو رستے کھڑ دا ہے اسی کدھر میں جا رہے ہیں چلو شکر ہے بیماری جا پتا لگ اگلا عمل اللہ پھر تذکیہ عمل ہے کہ چھانٹ چھانٹ کے اپنے کمانو دیکھے کڑے کڑے کم میرے دین دے خلال آئے لارے ہیں پھر شاید احمد اسلام والا مڑے ورنہ اگر یہی سمجھے رہے ہیں اسلام ہی ہے گا جو کنجر آگیا اور انہیں الیکشن رہے دمانے نعرہ ماریا گھوٹ جو میں بڑا یا کروں گا یوں کروں گا انہیں ہو کے دیر بیعت بیعت آنے گھوٹ تھک آگا ہے نعر اور چوزری آگا ہے ملے ملے پھرے تھر بندہ جاندہ بسارے علاقے دا وڈہ بے ایمانے پولیس دا ٹاؤٹ ہے آپ بے ایمان آدمی مگر نہیں ہوتے ناڑا ہو جاندہ مڑ کے روندے بسارے کس ملنی بدلی اسلام نہیں اسلام کتنا ہوئے نہ اسلام دا علم تلاتے دماغان نہ اسلام تے عمل ہے حیرانی ہوگی تو انہوں میں پہلی صدی ولید بن عبدالملہ خلیفہ آیا مروان دا پوستہ جو نے آکا یاڑ میرا ارادہ بسارے وڈے پر گئے صحیح طریقے تے عمل کرن دین تعمل کرن کیا لئے آلم مشایح داڑی آڑی آڑی آنے لمبی آنے جبے پایا کھونڈی آتا انہوں نے آگیا چھا میرا موم تو کھڑے چکر چھے جنہوں اللہ تعالیٰ حکومت دندہ فرشتہ انہوں منع کر دندہ بیدا کوئی گناہ نہیں جو جو چاہے کر فرشتہ روک لے گیا آلمانا پٹھا پہلی صدیت داڑی آنے کھونڈی آنے حدیث رسول سناتا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جڑا حاکم وقت ہے وہاں کوئی حسابی لکھا جنہا جیسے تینوں ڈرم دی کھڑی لوڑے شراباں پی زمان کر لوگوں نے مار لوٹ ٹاک ہویا اور کنیں ظلم کیتے امام زہبی لکھ دا عبد المرک جڑا کیوں وہاں وہاں کوئی گناہ نہ ہوندہ سوائے بہت جاج بن یوسف انہوں نے ایک ورنر بنائے ایک کافی یہ سو بٹا جرم کی ہے کہ ایک لاکھ بھی ہزار بنداؤں نے دربار چھوڑی نہ لٹا کے زباہ کیتا جنگان جنا ماریا وکھرا ایڈے زارم نم سے واندے ہور گناہ عبد المرک بکی لب دے جیسے تسی کہ حجاج ہوں حاکم کر دی ہون کئی ساڑے سیجنہ حجاج بن یوسف مرمون ہے افسوس ہے نا دے پہ تسی نبی پاک دی حدیث دی کے سابنا شچا کر دے خدا دے بندے تو نئی علم تے علم حاصل کرو یہ تاریخ نہیں حدیث تے ساری چیزیں آنیاں کتنا اسلام نے دیکھے بیگ ہے اور ایک نے پوچھا جزید بن ولید بن عبد المرک یہ بھی حکم رہا ہمیں بلا کے آکھا علمانوں کہ امام زہری سے ابو زہرہ سے دس ہو یہ میں نے حدیث سنو دے شامد عالم کہ اللہ تعالیٰ فرشتیانوں روک جاندہ کہ کوئی عمل نہ دیکھا جانا ہو دا اس آب چلاؤ بندہ خیر عالم بھی تھوڑے بہت ہے گئے تھی ایک ایک دو دو رہا گئے ہڑی ہڑی کچھو دلتے ہو تو انہوں نے کہا خلیفہ جی تسی زرہ میر بانی کر کے دس ہو پہ تو اڈا درجہ ہوتا کہ نبیزہ تلتے ہو انہوں نے کہا نبیزہ ہوتا انہوں نے قرآن بھی سورہ سعاد بڑی حافظ بیٹھے ہیں حضرت دعود علیہ السلام جو اللہ نے کیا کہ دعود حق نال حکومت کریں ورنہ اگر تو یہ سرستے تو پڑ گیا وہ کہا ازداللہ سوا بیلکل تو گمراہ ہو گیا اور شیطان نے تیرا پتھا بٹھا نبیزہ کیا انہوں نے کہا نبیزہ خدا آندا کہ ادلنا حکومت کریں ورنہ تو گمراہ ہو جائیں گا وہ سویہ انہوں نے حاکم نے کہ اللہ انہوں نے لوگاں بیڑا غرق کرے یاد سم کتنا بے حکوم پڑھوں انہوں نے تو خشاندی ٹولا جن پہ آ کہ جو بڑے کم کردے انہوں نے جواب دیو آجو انہوں نے یہ تعریفان کرلی سٹیج جانتے بیڑھو پیسے جب آج پا آہ نہیں حضرت صاحب ٹھیک ہے حکومت بڑی اچھی ہے اللہ مبارک کرے لانت ہے انہوں نے پرانے تھاگ اے تسی حدیثی کتاب میں پڑھنا بخاری شریف جیسے باپ چاہ جن دا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو لوگا کیا کہ اسی یزید کو جاننے ہیں ایسے طرح تجھے حاکمہ کو جاننے اسی دیکھ دیں آنکہ ظلم دے فیصلے کر رہے ہیں مگر اسی ہو دے موں سے تعریف کر رہے ہیں تیرے نالدہ کوئی خلیفہ نہیں باہر آکے برا کہیں تبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کیا اسی ہیں ایس کامنوں رسول اللہ عزیز منافق سمجھ گئے ہیں مگر منافق بناتا ہوں مثلا کہ جنہیں حق کرنا حسین وآم سہر نزد پنگائے تھے نہیں بے جوہس نہیں کر دیں تعریفہ کر دیں اینے دو گلے ہو گئے کہ ابن عمر رضی اللہ باب سنائر السلطان اے پڑھنا ہے بخوری شریفتوں کہ بادشانہ نہیں تعریفہ کر رہا ہے باہر آکے آنے بے اسی دیکھتے ہیں ظلم کر رہا موں سے تعریف کر رہی اس عمد جنہوں بغیرت بناتا اور اسلام کیا ایک نمہ اسلام کدھی اللہ رسول اللہ اینہیں عمر گزری صاحب آ رہے گئے کدھی مرد بے مرے تے اگے کھانے رکھے کو پڑھے آوے جنہوں صاحب بخشا ہوئے کوئی امان دالالبنی علی کسے کتاب دے ہوگا نبی نوارے ساتھین مرجن دی فکر نہیں تھی اللہ رسول اللہ علیہ السلام اینہیں محبت سے اپنے عمد کیانا کہ اگر مدینہوں تو باہر ہے اور آئے قبرستان کا ویکشا کو قبر نمی بنی پوچھا کون فوت ہو گیا دس سیاتھ آپ نے اسے کبرنوں سامنے رکھے کھڑے ہو جنہوں پچھے صفان بناؤنی ہیں اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھونی اور کہنا جد تک میں اس دنیا موجود ہے کوئی بندہ نہ ایسا دعوی جلی میں نماز جنازہ پڑھوں تو آٹیاں کبران جنہیں رہا میری دعا دی برکسان نورن تسیہ اس نبی چھو ملون کہ نہیں انہوں نے سجیے بیدت حسنا ہے نمی گل چنگی افسوس ہے ایک گلمہ کے نیا تسیہ ڈوب کے مرنے جاندے کہ اچھی گرسی نبی نہیں سمجھے نبی نے اپنی امدنا پیار نہیں سی تسیہ بڑی خیر کھانے مطلب کی یہ صرف کھانا پھر لوہے تسیہ انہوں نے محلوینوں قسم دے دیو کہ ختم پڑھنا ہے قرآن پڑھنا بخشنا بات تو انہوں نے دینا کوئی نہ فروٹ دینا نہ کپڑے دینا دعا کر کے چلے دو یہ اگری باری آگر کھڑے کھڑے روحہ تسیہ رہا کھان پھین ملاز شریف جڑا کرو رسول اللہ دی سیرت سے بیان رہا مگر دینا لینا کچھ نہیں اے جڑا نا مٹھائیاں کھاؤ سے اے کوئی نہیں ٹھیک ہے حضور پاک دا ذکر کرو قدی بھی نہیں کر رہا رب نے ٹھیک کیا کہ غلط کے اللہ کھڑ کر کے در یہ مال کھان دے لوگا تھا لوٹ رہا دنیا میں نے اپنے پنٹ کا یاد ہے وہ ساڑھے مولوی صاحب دا مقبول ہوتا نا سے اللہ بخشے وہ ختم جو میں رہا تھا دینا ہوتا تھی وہ مامون سے میرے بچی بیڑی نے محمدین ہوتا نا سے اللہ بخشے انہیں کھٹی لسی رکھتی اگر دو سفندہ تھی پڑھ کے ارنانے دو سفندہ تھی کھٹی رکھتی بہت کھٹی وہ اگر آستیات میہ مقبول نے چکے مونا نایا نا ہون پی سکے نا رکھ سائی لنگے ہی نا دین جو قرآن چاہے جو سنتے رسول چاہے کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا میں انتظام کرنا سکھا ہوتا ہے زمین جدل ہونا ہے یہ حکوم ناسو بے جدل اللہ اندر رسول آئے کہ دنیا جدل قائم ہو کسے نہ ظلم نہ ہوئے کسے نہ بے انصافی نہ ہوئے ہر شخص نے انصاف ملے ہر آدمی اپنے کرچہ رامنا ساہوے اے دیما کمپنیاں کیوں بڑھنی ہیں بینکیوں بڑھنی ہیں ہر آدمی اس ملک پہ جلا جمدہ سے انشور اپنے آپ بھی ماں ہویا تھی کہ بیت المال زامن ہے کہ اگر تیرے پرلے حید جمع کرازکات غریب ہوئے ہیں کہ تیرا کرزہ بھی اسلامی حکومت لہو گی تیرے سارے گھرز چکو گی تیل اور اوہ سارا جباہ ہو گیا کسے نہیں نظر ہوں گا اوہ دی بے ایک منکرس اسلام تر رہا یا رسول اللہ لبیک یا حسنان پلانا منکرس کی آسان ہنگ پڑکڑی کوئی نہیں لگتی جنت نزار تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا دین غریب شروع ہویا دیان قریب غریب ہو جارا انہوں پہچاننا نہیں بلکہ بھی انگرلہ لوکانوں اجنبی نظر ہونے بھی مسئلے جنمی حالانکہ اصل ہونے ہیں گم کرتا مگر مبارک پڑی جتی میری دعا ہے میں ہوں تو انہوں اللہ انہاں غربہ شان قطوبہ لیلغربہ اپنے میں تختیbert بچارے بیچ پہچانے ہو جانے ہیں جنہاں لوگاں پہچان نا نہیں دین کرنا انہاں لھی مبارک اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ جنہاں مینو بکھا اور مرت ایمان لیا انہاں اکتباری مبارک اور جنہاں نہیں مینو بکھرنا پہ اہنان لیا توپہ انہاں لی توپہ سبا مر رہا تھا مینو تو انہوں خالی نہیں حضور نے چڑھا فرمایا انہاں صورت نہیں ہیں یہ تو میرے زمانے چاہے سوئے درہا جڑا ہے انہوں بہارتا میں نال تردے جناس آنے جب وہ پچھرے بچھا رہے ہیں انہیں درہا ہے انہوں جا رہے ہیں انہوں پہر رہے ہیں انہیں سب آمر رہا ہے اور یہ رسول اللہ نے کیا اے دے میرے چھوڑی بڑی بشارتی اے دے پریشان ہونڈی لوڑنی کے وقت داؤنا ہے اور فرمایا میں نہیں دا سکتا کہ میری امم تا پہلا حصہ بہتر ہے یہ آخری ہوں ہو سکتا آخری بہتر ہوئے جو زمانے میں نہیں دیا ہوئے کیونکہ اس وئے لوگ جڑے ہونا پھر پورے دین سے آجا زمین سے لہذا نور چاہوں کی جانا اور پوری زمین چدرہ انصاف ہو جانا کہ ہونا فرمایا میری اعوضات جو بارونی یا بندہ ہونا علم مہدی یا مہترہ دین میں ملدے فاطمہ اور فاطمہ دی نسل تو جمنا کہ میری اعوضات جونا نہ ہوزا میرائی ہونا محمدی ہونا ہونے زمین مدلنا پڑتے زمین مدلنا پڑی ہونی مگر آجر اتھوں سے پڑھویا ہوئے اسے شیر اور بکری یہ کارتے پانی پھین گی وڈی گر یہ دی دشمنان یعنی انہا انصاف انہیں بخواف انہا عزل اور دولتیں نہیں میں گیا حکیم اسماعیل گیا کاشف گیا اب محمدی محمدی میری اعمال کرو انہیں اعدانی لینا بلائی نیک پیسے لے جا اکنا وشاہ چاہر فرلا خزانے جنب پرنا چاہر میں زمین اپنے برکتہ اگل دو کی اسمان رہم توانی بارسنا برسا وقت آنا بالکل جو میں رات تو بات دینا ہوندہ آونے ہون وقت تو مایوسی کوئی نہیں مگر سانوے سوچنا چاہیے بیسے بیمار علاج کرائی کوئی تیار ہوئیے کیا لیے محمد محمدی آیا سی وہی فوج شامل سے ہو سکی کوئی کردار بنائیے کوئی ہو جا کریکٹر بنائیے اور اگر نہیں کہ نظرہ سمجھ دیریئے بھی اسلام ہے گا اسلام ہے گا پہلا سب کے ہی ہے ایس خود پیچھ بھی اکے پچھے بھی پہلا پڑھ کے قرآن حدیث نے اینا من جو بے ساڑھے پہلے اسلام کو ہی لیا انہوں پھر آثر کر لی کوشش کریے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن نے ترجمہ لیا لیے حدیث نہیں کسا پا لیے نہیں تھی کسی آرمدی صحبت بھئی پہلا اپنے علم بھی تکمیر کریے کہ ساڑھے جو غلط حقیق دے کڑے آگے تھیڑیا چیزیں جوڑیا ہندویاں تو جوگیاں تو یسائیاں تو یہودیاں تو آوریاں نہ انہوں نے اسلام رکھیا حیالانکہ اسلام کوئی نہیں تو اس بارے چل اے دو جن جو میں میں مسجد جو نکل رہا سی جو میں تو بعد تو میرا خیال میں پوچھ نہیں سکیا جماعت اسلامی دیکھو آدمیوں نے اللہ انہوں نے تیر حمل کرے انہوں نے کتاب پھڑائی ایک کتاب دے اندر ایسی ہیں نظمہ سی جڑی ہیں بہت مدد میں پہلا پڑی ہیں کچھ نمیاں بھی آئی ہیں میں انہوں نے گیا ہو اللہ تا بندہ میں انہوں پھر ایک کے انشاستر رہو کہ ٹھائی بے کے پڑے ہو اسلامی انقلاب کا سندیر ساتھ پنجابی نظموں کا مجموعہ عبداللہ شاکر قصور چی پنجابی کے لئے خلاصی مگر خیر کر سکتا وہ ایسا مناتی یا محضن ہیں جو میں ستے جگار مولانا موضی صاحب نے دجھے لوگی سننے چی پہلے سنا یہ جی پہلی نظم جو میں کچھ پڑھوں گا ہے ساری پہ نہیں مگر چھوڑا جیسے ہوئے پڑھا لخزا ہندہ پہلی وری چھپیہ کیلئے دنیا نظمہ بات جا میں پال پال کے تھکا ہوا میں نے لبا نہیں اسلام کی تھی ہندہ ہر جگہ پھر رہا مولویوں نے مجلسان کیا ہوا باداران کیا ہوا عدالتنا یہ اسلام نہیں لبا ایڈی زبردست نظر میں میں پال پال کے تھکا ہوا میں نے لبا نہیں اسلام کی تھی میں اسے سلام ہوں لبنا ہوا قرآن نے جیڑا در سے آئے آقا رحمت نبیان دے سلطان نے جیڑا در سے آئے مولویوں نے اسلام نہیں لبا اوہ لبنا ہے میں اسے سلام ہوں لبنا ہوا قرآن نے جیڑا در سے آئے آقا رحمت نبیان دے سلطان نے جیڑا در سے آئے ابو بکر عمر عثمان علی مردان نے جیڑا درس جائے کربرد شاہ حسین بے پھر ایمان نے جیڑا درس جائے اس دین دی صبح نہ جس دیئے نہ اس دی دس دی شام کے تے اندھا پھر لیا سارے مسلمانہ نہ وہاں جنوے کھانا رات دے وہ ہے ہی لبا ہی نہیں اس دین دی صبح نہ جس دیئے نہ اس دی شام کے تے میں پال پال کے تھکا ہوا میں لبا نہیں سلام کر یہ منو جانوے احساس ہو جائے نا کہ سلام ہے نہیں سارے کو چاہے لبنٹھوڑی پہی یہ تو مطمئن بیٹھے نہ ملیں اسلام نہیں کیا میں دھاری ٹھیک رکھی ہے گٹیاں اتنا چادر ہے اسلام اور کیا اسلام ہے نہیں بسنیاں خالی ہے شہر خالی ہے سرطانجہ ملک خالی بلکہ جرا گری باندھا اسلام دیاؤ وہ دی جگہ جیل ہے یہاں پھانسی انہوں نے یہ جیل دی بازار گیا بازار دے اندر بیٹھے ہوئے کابے اللہ بازارہ کی جا کے دکھے ڈاکو بیٹھے منڈی وچ ٹنڈی وچ دیئے مکران دے ٹھان 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 ٹھاپے ہر ٹھانٹے پھیرا پھیریئے ہر ٹھانٹے کاؤ کا پینے سنو اسلام دی غربت اور بیچاری جسرا غریب ہو جا اس پرے وچ اس پرے وچ اسلام دی سے جیلے کسے دے مر گئے مات پینے کھڑی بٹی مثال ہے اسلام بیچارہ ہے جیلے نظر ہوں دا جیلے مات پینے بازار سے منڈی اندر اسدہ سنے آنا ہی نام کے دے میں پار پار کے تھک گاواں میں نو لبے آنے ہی سلام دے دیچ دفتران جو کچھ ہندہ ہے میں بول بول کے دستان چا رشو دی آرز کھلی ہے میں کھول کھول کے دستان چا ایمان ضمیر پہ وکھ دینے جن تول تول کے دستان چا دیو پیسے بی ایمانی جو فیصلہ کرائی جو آپ سران کو نوٹ آنیاں دکھیاں چل دیاں نے کر رول رول کے دستان چا نہ خوف خدا اللہ پہ رہا ہے نہ حق رہا ہے پیغام کے سے میں پار پار کے تھک گاواں میں نو لبے آنے ہی سلام دے میں پالن گیا کچھری وچ انصاف کے اندے جاڑ دیتھے جج بیٹھے پیسے جو انصاف قرار ہو جو رہا کرو کوئی نہیں بیس وکیل کر دی رہنے دے مثل کچھ جازی ہے یہ پیسے پہ فیصلہ کو سکتھ میں پالن گیا کچھری وچ انصاف کے اندے جاڑ دیتھے حد کریاں لگیاں سادا آنوں اجھے چور چھڑھے اندے جاڑ دیتھے چور بری ہو گئے پڑ بے گناہ ان پھایتھے ہدھ سی جلٹ کھاتا حد کریاں لگیاں سادا آنوں اجھے چور چھڑھے اندے جاڑ دیتھے کاتل پہ پنگڑے پاندے نے بے دوست پھرین دے جاڑ دیتھے رشوت دے جج جاڑ گئے ججوی تاؤن سٹین دے جاڑ دیتھے پہلا انصاف سمجھ دا سی ججو جتو آگے رشوت رشوت دے جج جاڑ گئے دے ججوی تاؤن سٹین دے جاڑ دیتھے قرآن نویں جم دھولن پہ جنہیں کھڑیا پکڑ غرام کے تے اے مسالہ سنو قرآن نا کی بن گئی ہے دن دے پیر حمد صلی اللہ پر سے میرے بچپن چاہوں دے تھی نیک پیر سی ٹھاگنیس نمازی اے آگے سی کچھوں لپا عمر بہادر جڑا باؤں پھر بٹنا ہوئے دین نبی دا وانگی تین ماں تے دردر تکے کھا دین تے تکے کھا رہا اسی آرام نہ بچھے ساریاں نمازان روزے کشنی اس سب سمجھے ایک بہت اجنا حصہ دین تھا اصل حماد چے دین کہ نبی دے دین دی فکر تو انہوں ہے جی کوئی حضہ کھاں کر دی آیا بھی اسلام قرآن نمازان پہ جو میں کھڑے آ پکڑ غلام کری چارے نمازان پھڑے آ کھوا ترجمہ کر لیں دا میں پال پال کے تھکا وہاں پردی سے آ نہیں اسلام پردے دا پردہ چاک ہویا بیبیاں بچیاں نے پردے پردے تھی پردے دا پردہ چاک ہویا بازاراں ویچوڑے آنی ننگیاں میمہ دے ویچ لباساں روڑ کی قوم دی مسلمانی جو کافر آرسان دا لباس اندہا وہ پاک میریاں پیناتی یا ہوں دیا سر بچے یا سین میں کبزی آئی دیس دے اندر آج کلے ہو تغیانی روڑ گئے ایمان ہزاراں دے وہ آیا ہر سیطانی کھڑ بار آن دے چند گڑی بزاراں اندر نے بزنام کسی جنہاں اندر بینا چاہی دیا تھے کھڑ دیا دینا تو وہ بار پھر دیا کوئی انہوں نے چھیرداد کو تھٹھے کر روڑ کو مبائل آن دے میں پال پال کے تھکا ہواں میں انہوں لپے آنے اسلام دے اے غربت اسلام کی جو حضور نے کہا غریب ہو جاؤ گا یہ پوری نظم ہوتے بارے چھے بیچارے نے لکھی ہے اور اخیر سادھا حال پھر دسجاد جو اسی سنی شیعہ سارے ہیں میں الحدیث لی ڈٹھے نے میں حنفی پکے ڈٹھے نے میں شیعہ سنی پرخے نے میں حجی مکے ڈٹھے نے خانکاں وہاں دی چوکھٹے گی میں کھا کھا کے تکے ڈٹھے نے پر ہر تھا میں اسلام دی راوز وجہ ڈکے تھے اے ڈکے ڈاکے بیٹھے اے جنین خانکاں دے مدرس شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ میں الحدیث بھی ویکھے اپنے اپنے علولی اے رفاہ جانے راہ ہو جائے اسلام 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 دے تباہ ہو جائے نماز میری اولاد چھڑ گئی ہے میں الحدیث بھی ڈٹھے نے میں حنسی پکے ڈٹھے نے میں شیعہ سنی پرکے نے میں حجی مکے ڈٹھے نے خانکاں دی چوکھٹے گی میں کھاکا تکے ڈٹھے نے پر ہر تھا میں اسلام دی راوز وجہ ڈکے ڈٹھے رکاوٹا میں سب کچھ ڈٹھا پرنی ڈٹھا اپنا دل برشام کے دل اپنا پیارا سنے اسلام وہ نہیں رکا میں سب کچھ ڈٹھا پرنی ڈٹھا اپنا دل برشام کے دے میں پال پال کے تک کھا ہوا میں نو لبانے اسلام کے دے کی کرنے ایسی مسلمان نعرے بڑے بڑیاں کان فرنسان جلسے ہر شہ پہ یہ تھے لنگ دیئے اسلام نو لنگن دین دینی ہر شہ چل رہی ہے کاروبار ہے ہر شہ پہ یہ تھے لنگ دیئے اسلام نو لنگن دین دینی خود اس دے نعرے لاندے نے اور اس نو کھنگن دین دینی تکریران جنا مرضی کرا لہو چھراب بھی تانی وزیر نو ساتھو اسلام یہ ہے فران ہے فران ہے خود اس دے نعرے لاندے نے پر اس نو کھنگن دین دینی دراونی گال کرن دے حق اس دا ہونوں کی ملنا اے حق بھی منگن دین دینی دینہ دے کجارہ مطالبہ ہوئی نہیں کرن دین دے اے کسے دی شہ نو اس دی رنگن دے وچہ رنگن دین 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 اے کسے دی شہ نو اس دی رنگن دے وچہ رنگن دن دے اسلام دے اے رنگن دی بھین راکھ تھا دین راکھ طما کے ہندے نے پر آیا نظرنا شام کی تے شام محبوب بننہ دیں انداز روڑے روز جا دین اسلام 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 جمعہ تو فیلو دین راست مطالبہ ہندے لیکن کہل دے تمہ کرنی خود خواهرہ اسلام دے دین راست مطالبہ ہندے پر آیا نظرنا شام کی تے پیاس میں پال پال کے تھکا واں میں نو لبا نہیں اسلام کی صدیان دا پہنڈا کچھے آئے اے خطوے دو یارہ ہے صدیان دا پہنڈا کچھے آئے تاریخ نے ہاما کر کر کی خلیثیان تو بعض ازاد تاریخ رو روکے ہاما مار کے صدیان ہوگی یہ مسلمان عزیز رو رہی ہے اب یہ اسلامی حکومت آئے صدیان دا پہنڈا کچھے آئے تاریخ نے ہاما کر کر کی لکھان دی ڈولی لنگ گئی پرسوز دعا کر کر بے شمار نیک لوگ روندے گئے پہ آوے دور سرکھینوں بن کے اڈے پرخون فضا ماں کر کر کھینوں جو میں ہوں تھا اس طرح کئی آنڈے سر لاتے نازال میں حاکمان ہے سرکھینوں بن کے اڈے پرخون فضا ماں کر کر بیچارے ہیں تھا لوگ نیک لوگ بے گیا تحریکہ نے دم توڑے سرگرم ہوا ماں کر کر کنیا تحریکہ اٹھیا سید عامل شہید آئے جماعت سلامی آئی اور کئی پہلا میں اٹھیا سرم ہوا ماں کر کر کے پر نظر نہیں آیا آج دوڑی اور دل پر دل آرام کتے تاریخ روندیاں لنگی ہے مرلانوں کا اپنا نہیں کھاؤ پیو جڑے بیچارے رو بھی ہے رہے پر نظر نہیں آیا آج دوڑی اور دل پر دل آرام کتے میں پال پال کے تھکا ہوں میں نے لبیار نہیں اسلام کے تاریخ سے اندر پینڈے رہے اسے چلکارے قدے 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 وقت آج اندارہ کمر بن عبدالعزیز بھی آگیا رب کدی کدی نیک بندہ رہے اندارہ اندارہ کدی کدی ہوئی گئی اگر تاریخ سے اندر پینڈے رہے اسے چلکارے قدے 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 نظرانے بٹ بٹ تکینے اور پاک نظارے قدے قدے اسمان سے چڑھ کے ڈوب دے رہے اور چانتے چھا رہے قدے قدے بالکل ایسے چمکے چلے گئے درتی دے اسے بچ دے رہے اس دے نکارے قدے قدے پر بعد خلاف کے راشدہ ڈٹھا نہ ہی بدر تمام کی پورا چاندنی چڑیا کہتے بھی میں پال پال کے تھکا ہوا میں نے لبیار نہیں اسلام کی ان تسلیلی دیتی ہے ہوئی حدیثہ کہے پڑھوں بے حضور تو سیاب بیڑا ڈوب جانا ہے اسلام ہو جائیں بے پہچانا ہو جانا جو میں پہلا سی مگر وقت آنا قیامت آن تو پہلا ایک زمانہ آجانا کہ اشرا کی تل ارضو بے نور رب بے یہ ساری زمین رب دے نورنا چمک اٹھنیا اسلام ہی اسلام ہونا ہے حتیٰ کہ فرمایا واران دا بنیا خیمہ یا گارے دا بنیا مکانویں نہیں رہ جنا جائے اسلام نہیں بر جنا پاویں کوئی انہوں عزت نہ قبول کرے مسلمان ہو کے پاویں زلے زلے ریاہ بن کے روے چندہ اسلام دا چلنا اے دور ہونا ایچے لکھ دے پھر اس دو اس دور دے تو اندہ کو باراں پچھے سنے آن اس دا دے رہا ہے ہونٹے ہنے رہی ہے مگر پتا رکھ دا بیسے نیرے دے پچھے اسلام پیٹھا ہے ہونڈی اس دور دے تو اندہ کو باراں پچھے سنے آن اس دا دے رہا ہے در تی دے ویٹھے ہنے رے اس دا ہونوارا پھیرہ ہے اس سدی دے اندر اندر اس دا جسنا نوری چیرہ ہے سلیسی بھی تحریک کام جو مگرے زالمانے نہیں ہوندی اوہ چیرہ جسے بدہ مورا سو نورانی سیرہ ہے اوہ قدے دا آ جاندہ جے ہونڈا اس دا احترام کیسے اندہ جے ہونڈا نہیں اندہ ہونڈا استقبال کر رہے ہیں گے کوئی مسلمانے ہو جائے بن گئے بھی آوے جے آکھا ہاں اسی یہ ریکھے اوہ قدے دا آ جاندہ جے ہونڈا اس دا احترام کیسے میں پاہل پاہل کے تھکا ہواں میں نے رب پیار نہیں اسلام کیسے اوہ آوے گا اس آنا ہے اسے اتھے آکے رہنا ہے جب میں آج تو پاہ جاؤ نہیں آگلی صبح اتنی ہیں میں سے شک کوئی نہیں ہے اللہ جو رسول اللہ علیہ السلام فرمائے ایک دن میں رہ گیا نا قیامت سے جنت اللہ نے اس دنوں لمبا کر دی اہلِ بیت چونوں میں امامِ مجدینوں لے اونا ہے اے دور اے مثال دیکھا کھا کھا ایک دن میں رنگا ہویا نا اللہ نے اس دنوں لمبا کر دی اے زمانہ وہ خونوں ہیں وہ آوے گاہ ساہانہ ہیں اسے اتھے آکے رہنا ہے اے میری تیری گل نہیں اے پاک نبیدہ کہنا ہے صل اللہ علیہ وسلم اے میری تیری گل نہیں اے پاک نبیدہ کہنا ہے آسان دی آوی پگنی ہیں چنتہ دا لینا لینا ہے اے سارے کم ہو کے رنے ہیں اللہ نے خیال ساتھے کردہ سارنا ہے آسان ساریوں پروستوں پہلنا سانوں سچا مومن بننا پہنا ہے گھردہ ہے امامِ مجدین آجائے سے دا لینا ہے دا لینا ہے کابرہ ملتے پہر ہونا ہے پہلا ساڑھی مرمت ہوں پہلا ساڑھی مرمت ہوں پہلا سلام نہیں پہر دے سورت توبہ دی تفسیر تو شیعہ آلمانجڑیوں نے لکھی ہے تفسیرین مونا انہیں آکیاں شیعہ اور ظالموں تو آرے مولاوانے کہاں میں جی آوگا ٹھیک کر توسی کوئی نہ اینیہ حدیثہ لکھنے ہیں انہیں آکیاں انہیں آکیاں میں جی دے بھوک مارنیں پروستوں پہلا سانون سچا مومن بڑھنا پہنا ہے کفار منافق تائیں اس نے دینا نہیں مقام کے جئے میں پال پال کے ٹھکا ہوں انہوں لبیا نہیں اسلام کی ایک نظم تو آلے سامنے پڑھتی ورنہ پوری کتاب اس قابل ہے بیدہ فوٹو سٹیٹ کراتے پڑھو کس طرح انہیں دست جا کہ بھئی اسلام جڑائے اللہ ذا سچا دین ہے مگر جو اسی جنہ سلوک کرنے وہ بہت بنا ذرنے دیں باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ